کہ یہ آئے ہیں ایک دو دن رکھیں گے پھر ان کو واپس جانا ہوگا اور پھر یہ چلے جائیں گے درنگاہ خالی ہو جائے گی اور یہ میڈیا کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہاں تو کوئی آتا نہیں ہے یہ ایسے ہی آ کر بیٹھ گئے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں پچیز کروڑ لوگوں کا حق چاہیے لیکن الحمدللہ آپ نے اپنی محنت سے آپ نے اپنی جذبے سے آپ نے رابطہ عوام کر کے اس درنگاہ کو سجا کے رکھا ہے اور ہر دن اس میں شرکت کرنے والوں میں الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تاریخی دھرنہ دیا ہے اور یہ دھرنہ جو اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں کی امید بن رہا ہے صرف پاکستان میں رہنے والوں کی نہیں اور سیز پاکستانی بھی بڑے شوف سے بڑی توجہوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں سب یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان میں حالات بدل سکتے ہیں کوئی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے لوگوں کو بھی حق مل سکتا ہے اس لیے کہ طویل عرصے سے یہ جو ظلم کی سیاہ رات ہے وہ تاریخ تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور سنناٹا تھا کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی اور جماعت اسلامی اپنے طور پر احتجاج کر رہی تھی گھر نے دے رہی تھی آواز بلند کر رہی تھی لیکن لوگ اس کا نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں تھے پھر آپ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم فیصلہ کن جدو جہود شروع کریں گے اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو زیادتی ہو رہی ہے ہر طرف لوگوں کے اوپر بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں تنخہ گاروں کی تنخہیں بڑے بڑے ٹیکسوں میں کاٹی جا رہی ہے فیکٹریوں کو بند کیا جا رہا ہے کوئی ایم ڈی آئی ٹیکس لگا کر کہیں ماربل کی فیکٹریوں بند ہو رہی ہیں کہیں گارمنٹ کی فیکٹریوں بند ہو رہی ہیں کہیں ٹیکس ٹائل کے اوپر انہوں نے پوری طرح سے تہشہ چلا دیا ہے اور اس طرح لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو کہیں تاجر بل بلا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں تو یہ ساری صورتحال وہ ہے کہ جس میں چند لوگ چند مفاد پرس حکومت کے ساتھ مل کر لوٹ مار کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے آئی پی پیز کے ذریعے سے ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا ہے اور خود خوشحال ہوئے ہیں عوام کو بدھال کیا ہے ایسی ساری صورتحال میں جماعت اسلامی پورے ملک میں ایک طاقت بن کر گھبری ہے ایک قوت بن کر گھبری ہے ایک سیاسی حقیقت بن کر گھبری ہے مضاہمت کا انوان بن کر گھبری ہے نوجوان نوجوانوں کی ایک تحریک بن کر گھبری ہے اور کیا خیبر پختونخواہ اور کیا بلوچستان کیا سن اور کیا پنجاب سب اس تحریک کے جلوں میں آتے چلے جا رہے ہیں یہ دھرنا بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور عوامی رابطہ مہم بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم جب شروع شروع میں آئے تھے تو لوگ پریشان تھے پھر گرد کی آبادیوں میں جب لوگوں سے پوچھتے تھے تو ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ کیا دھرنا دھرنا ہے لوگ آتے ہیں دھرنا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن جب وہ یہاں پر آپ کے پرعظم چہروں کو دیکھتے ہیں آپ کے ناروں کو دیکھتے ہیں آپ کے چذبات کو دیکھتے ہیں آپ کے خیالات کو سنتے ہیں یہاں سے اسٹیج کی تقریروں کو سنتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو لوہے کے چڑے ثابت ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے تو پھر پوری آبادی الحمدللہ آج ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے دکان داروں کی الحمدللہ پہ قریبی زیادہ ہونے لگی ہے آج ہی تو اخبار میں خبر آئی ہے کہ یہاں پچاس فیصد زیادہ لوگوں کی جو ہے تجارت ہونے لگی ہے یہ آپ کی برکت ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس لیے جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے جماعت اسلامی ایک سنجیدہ جماعت ہے جماعت اسلامی کے کارکنان پرعظم لوگ ہیں یہ نوجوانوں کی جماعت ہے اور اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو حق دلوائیں گے اس حق کو عوام کو جو تحریک ہے اس کا پہلا برحلہ یہ ہے کہ جو پجلی کے بل ہیں انہیں کم کروانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو تسندنخہ داروں پہ ٹیکس لگا ہے اس سلیب کو اس سال کے بجٹ میں جو نافذ کیا گیا ہے اس کو واپس کروانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئی پی پیس کا یہ جو دھندا ہے اس سے پاکستان کے عوام کی چاند کو چھڑوانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ چاگرداروں کا خان وڈیروں کا جو تسلط ہے اور انہوں نے ہمارا خون چوسا ہے ہمیں ہمارے حق سے محروم کرتے ہیں خود تو طاقتور ہوتے ہیں یہی الیکٹبل بن جاتے ہیں یہی سرماعے کی طاقت سے چاگیر کی طاقت سے وڈیرہ شاہی مائنسیک سے لوگوں کو غلام بناتے ہیں انتخاب کو بھی ارغمال بناتے ہیں سیاسی جماعتوں کو بھی ارغمال بناتے ہیں اور یہ چاگردار اور وڈیرے یہ اسٹیبلشمنٹ کے جونئر پارٹنر بن کے پاکستان کے عوام پر مسلط ہوتے ہیں فارم سیتالیس کی بنیاد پر مسلط ہوتے ہیں اور پھر پھر یہ ہمارا خون چوستے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان چاگرداروں ان ظالم وڈیروں سے پاکستان کے غریبوں کو ہاریوں اللہ نجات دلوانا ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو شاہی خرچیاں ہیں یہ شاہ خرچیاں ہیں جو بادشاہ بن کر ہمارے سروں پر مسلط یہ حکمران تبتا ہے جو بیورکریسی کی صورت میں ہے جو وڈیروں جاگرداروں کی صورت میں ہے جو نام نہات سیاستدانوں کی صورت میں ہے جو فوج کے چرنیلوں اور بڑے بڑے افسران کی صورت میں ہے اس تبقے نے سدتر سال میں پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے پیچھے کی طرف دھکیلا ہے ہر شعبے کو تباہ کیا ہے ہر ادارے کو تباہ کیا ہے پہلے ادارے تباہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں اس لیے ان کو فروغ کر دیا جائے پی آئیو کو بیج دیں ریلوے کو بیج دیں سٹیل ویل کو بیج دیں پورے پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگوں کا ذہن مناتے ہیں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ بس اداروں کو بیچیں لیکن اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے ہیں پچیس محکموں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے رشوت کا ایک نظام مسلک کیا ہوا ہے اس لیے یہ جو حکمران تبقہ ہے یہ جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتا ہے یہ ایک تبقہ ہے یہ کوئی ادارہ نہیں ہے یہ کوئی پارٹی نہیں ہے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ کوئی فوج نہیں ہے بلکہ ایک تبقہ ہے جو فوج میں بھی مسلک ہو جاتا ہے جو بیوروکریسی میں بھی مسلک ہو جاتا ہے جو سیاست میں بھی مسلک ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے مفادات کا یہ تحفظ کرتے ہیں ایک دوسرے کے جھوٹ کو چھپاتے ہیں ایک دوسرے کی بدکاریوں کو چھپاتے ہیں ایک دوسرے کی کرپچن کو چھپاتے ہیں ویسے بظاہر مخالف ہوتے ہیں لیکن ہر پارٹی میں اپنے بندے بٹھاتے ہیں اور اس نظام کو تحفظ فرام کرتے ہیں جو نظام ستتر سال سے پاکستان کی جڑے کھوکلی کر رہا ہے اس لیے یہ دھرنا ہم نے اس لیے دیا ہے کہ اس کی کامیابی کے نتیجے میں انشاءاللہ جو پڑی تحریک اٹھے گی وہ اس ظلم کے نظام سے اور نظام کے چلانے والوں سے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ نجات دلائے گی اس لیے ہم دھرنا دے رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی مرات ختم کرو تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو آپ آئی پی پیس کی بات کر رہے ہو کہ جو بجلی پیدا نہیں ہوتی اس بجلی کے پیسے پاکستان کے غریب میڈل کلاس تاجر اور سنتکار دیتے ہیں تو یہ پیسے وصول نہ کیے جائیں تو حکمران کہتے ہیں کہ یہ عالمی عدالتوں میں چلے جائیں گے باہر کے آرمیٹریٹر یہاں پر موجود ہیں ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے ہماری کورٹ میں ان سے بات نہیں ہو سکتی اور اس طرح یہ ماحول بناتے ہیں تاکہ ان چوروں کو تحفظ دیا جائے حقیقت میں جب یہ حکمران ان چوروں کو ان ڈاکوں کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں کیسے؟ اس طرح کے انیس سو چورانوے میں جب یہ دھنڈا آئی پی پیس کا شروع ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی معاہدے کیے گئے تیس پہ تیس کے قریب جو آئی پی پیس تھیں یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ان کو ہم پر مسلط کیا گیا جھوٹے معاہدے کیے گئے دھوکہ دیا گیا پسند کے لوگوں کو نوازا گیا اور کیپیسٹی پیمنٹ ڈالروں کی شکل میں تہکی گئی اب ڈالر ریٹ بڑھتا رہتا ہے ان کے مزے آتے رہتے ہیں اور ہم سے یہ بجلی کے پم ہم پر گراتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد مشرف کے زمانے میں لوگ ہماری ہوئی پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی پھر نون لیگ کی حکومت آئی اور انہوں نے بھی اسی طرح کے آئی پی پیس ان کو ہماری بجلی کی سپلائی اور بجلی کی پروڈکشن کا کام سوپنا شروع کر دیا ٹرانسویشن میں انویسمنٹ نہیں کی دسٹریبوشن میں انویسمنٹ نہیں کی ساری انویسمنٹ ان آئی پی پیس کے ذریعے کروائی گئی اور ان کو کپیسٹی پیمنٹ کے نام پر اربوں ہزار اور ارب روپے ان کے اوپر لٹائے گئے پھر پی ٹی آئی کے حکومت میں بھی یہی ہوا ان کے دور میں بھی مزید آئی پی پیز آئیں جب انہوں نے کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے ریپورٹ پیش تھی تو ظاہر ہے یہ ریپورٹ جب پیش کی گئی تو ان کی کابینہ میں بھی آئی پی پیز چلانے والے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا اور پاکستان کی قوم کی جان ان آئی پی پیز سے نہیں چھوٹ سکی اب ہم یہ کہتے ہیں جب کہ ان آئی پی پیز میں جو معاہدے جن لوگوں نے بھی کیے ہیں تو وہ خاندان بھی ذمہ دار ہیں اور یہ پاٹیاں بھی ذمہ دار ہیں ان کے وزراء آزم ذمہ دار ہیں ان کے وزراء آلہ ذمہ دار ہیں ان کے وزراء خزانہ ذمہ دار ہیں بیوروکریسی ذمہ دار ہیں مشرف کے زمانے میں تو فوجی حکومت تھی فوج ذمہ دار ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرنے لگ جاتے ہیں آپ کا یہ دھرنا پوری قوم میں یہ عظم پیدا کرنے کے لیے ہے کہ بہت ہو گیا یہ لوٹ مار کا نظام اب اس نظام کو ختم کرنا ہے